بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ سرزمین مصر سے محمد عصیم شاہ ایک ایسی عظیم شخصیت کے مزار پاک کی زیارت کو لے کر کے آپ کے روگ روح حاضر ہے جو کسی تعریف کی محتاج نہیں جو خود اپنے ہی متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سات علوم میں تبہر عطا فرمایا علم الفقہ علم التفسیر علم الحدیث علم المعانی علم النحو علم البیان اور علم البدیع جی ہاں تو ناظرین اس شخصیت کو دنیا جلال الدین سیوتی کے نام سے یاد کرتی ہے الحمدللہ بارہا مرتبہ اس مقدس مقام پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا لیکن جب بھی اس مقدس مقام پہ میں نے حاضری دی اس کا اندرونی حصہ ہمیشہ بند پھایا تو اس لیے ممکن ہے آپ کو اندرونی حصہ زیادہ وضاحت سے میں آپ کو نہ دکھا پاؤں تو اگر آپ وضاحت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک لنک میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے ابی بکر بن محمد بن سابق الدین اسی طرح سلسلہ نصد چلتے چلتے جا پہنچتا ہے ناصر الدین محمد بن الشیخ حمام الدین الحمام الخدیری رحمہم اللہ جمعان ناظرین امام جلال الدین آپ آٹھ سو انچاس ہجری میں مصر کے ایک قصبے اسیوت میں پیدا ہوئے اسی وجہ سے آپ کو اسیوتی کہا جانے لگا آپ کا لقب جلال الدین ہے اور آپ کو ابن القتب بھی کہا جاتا ہے آپ نے علم کی طلب کے لیے شام حجاز ہند اور مغرب تک کے سفر کیے آپ کی عمر ابھی بائیس سال ہی تھی کہ آپ نے پہلا فتوہ دیا آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے آب زمزم پیتے ہوئے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے فق میں شیخ سراج الدین البلکینی اور حدیث میں امام حافظ ابن حجر الاسکلانی رحمہ اللہ تعالی آپ کا درجہ اتا فرمائے تو دنیا نے دیکھا کہ آپ کو اللہ تعالی نے یہ مقام اتا فرمائے اور اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی ناظرین حافظ ابن حجر الاسکلانی ابن یاس ابن عرب شاہ امام سخاوی امام بدر الدین اینی حنفی امام کمال ابن حمام حنفی اور اب المحاسن اور امام سخاوی جیسے جلیل القدر فقہاؤ محدثین کا زمانہ آپ نے پایا ویسے تو آپ نے حرفان پر کتب لکھی لیکن وہ کتابیں جو وجہ شہرت بنی ان میں تفسیر جلال این تفسیر در منصور الاتقان فی علوم القرآن تاریخ الخلافہ الخصائص القبرہ اور دیگر ایسی بہت سی کتب ہیں جو وجہ شہرت بنی کہا جاتا ہے کہ آپ نے پانچ سو سے بھی زائد کتب لکھی بعض نے ایک ہزار کتب بھی کہا ہے بعض نے ایک ہزار سے زائد بھی کہا ہے لیکن جو راجہ کول ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پانچ سو سے زائد کتب لکھی نو سو گیارہ ہجری میں یہ مہتاب علم کاہرہ میں غرب ہوا اور سید آئیشہ سٹاب کے قریب ہی قبرستان میں مدفون ہوا دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی مغفرت ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت بھی فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ جلائے اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا جذبہ اطا فرمائے ان جیسے علم اور علم پہ عمل کرنے والا بنائے اللہ تعالی آقا کریم علیہ السلام کی امت کو متحد فرمائے آمین یارب العالمین اللہ تعالی آقا کرنے والا بنائے اللہ تعالی آقا کرنے والا بنائے